عید سرپے ہے اور عمران خان نے مئی کے آخری ہفتے میں دیش کو ودیشی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے تمام پاکستانیوں کو اسلام آباد میں دھرنے کا نیوتا دیا ہے کیونکہ واشنگٹن تھوڑا دور پڑتا ہے اس پر مجھے وہ قصہ یاد آیا کہ ویواجن کے کچھ مہینے بعد لاہور کے مال روڈ پہ ایک دھارمک سنگٹن کے سیوک کندوں پہ بیلچے رکھ کے ایک لائن میں کوئی مارچ کر رہے تھے ایک راگیر نے ان سے پوچھا بھئیہ کہاں جلوس لے کے جا رہے ہو ایک پروکتہ نے چلتے چلتے کہا فلسطین آزاد کرانے کے لیے نکلے ہیں راگیر نے کہا یہ سامنے بیڈن روڈ سے نکل جاؤ یہاں سے فلسطین شاٹ پڑے گا بھاگی شالی ہے وہ نیتہ جس کے پاس سرکار میں رہتے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اور سطح سے باہر ہوتے ہی وہ لوگوں کو نئے سپنے بیشنا شروع کر دے اور لوگ بھی یہ سپنے خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے وہ لوگ جو کل تک عمران سرکار کو آرتھک بربادی اور مہنگائی کا ذمہ دار بتاتے ہوئے ہر طرح سے کھلی اڑا رہے تھے وہی لوگ آج خان صاحب کی اس بات پر لڑنے مڑنے کو تیار ہیں کہ ہم جان دے دیں گے پر کسی ودیشی طاقت کی غلامی اور اپنے سر پر چوروں ڈاکوں کی سرکار قبول نہیں کریں گے کیسی ہے یہ غلامی کب سے آئی یہ غلامی کون بنا پہلے غلام یہ سب پوچھنے کا سمیں نہیں ہے حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہی چوروں ڈاکوں کو تین تین بار جتایا اور اب چوتھی بار ان سے برا کوئی نہیں خود خان صاحب کو بھی پونے چار ورش ستہ میں رہنے کے بعد ابھی ستائیس مارچ کو ہی کسی نے کان میں بتایا کہ ہم تو غلام ہیں اور اب اس غلامی سے جان چھڑانے کا سمیں آ گیا ہے نہ صرف ہم بلکہ ہمارا سمویدان بھی غلام ہے جس میں کسی بھی سرکار کو عوشواس پرستاؤ کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے ہماری عدالتیں بھی غلام ہیں جو عوشواس پرستاؤ کے راستے کو سمویدانک مانتی ہیں اور اب تو ہماری سینہ بھی غلام ہے جس نے پونے چار ورش ہمارا ساتھ دیتے دیتے اچانک ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا کہ بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے اب راج نیتک دنیا میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیں اب خان صاحب ہیں ان کا آزادی کا سپنا ہے اور اس سپنے کے خریدار مدھے ورکے ہی ہوا ہیں جو ان کا حامی بس وہی دیش بھکت جو ساتھ نہ دے وہ غدہ کونسی بحث کیسا ڈائلوگ کونسی برداشت بس اگر ایک بار عمران خان پھر سے پردان منتری بن جائیں تو وہ آزادی جو پونے چار ورش میں نہ مل پائی اب مل جائے گی ویروتی کہتے ہیں کہ اس بار اگر دوبارہ خان صاحب آ گئے تو آزادی ملے نہ ملے جو بج گیا ہے وہ بھی مقت ہو جائے گا ان دنوں دیش میں شریعت صدحانتوں کی فصل لہرہ رہی ہے تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب پارلیمنٹ کے پانچ ورش پورے ہونے میں بس ڈیڑھ ورش باقی رہ گیا ہے تو وہی خان صاحب جو کل تک کہہ رہے تھے کہ چناو پانچ ورش پورے ہونے پہ ہی ہوں گے آج پت سے ہٹنے کے بعد کیوں کہہ رہے ہیں کہ چناو کل کے ہوتے آج ہو جائے کچھ آنکڑے باز پندتوں کا کہنا ہے کہ اگر نومبر سے پہلے پہلے خان صاحب دوبارہ پردھان منطری بھور میں داخل نہیں ہوتے تو پھر نیا آرمی چیف موجودہ پردھان منطری شہباز شریف کی پسند کا آئے گا اس کے بعد کی گیم کیا بنتی ہے کوئی نہیں جانتا بلکل ایسا ہی سوال ویروتی گڑمندن سرکار سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جب آردھک ویوسطہ اتنی خراب تھی کہ ہر آدمی عمران سرکار کو بدعا دے رہا تھا تو ایسے سمیں سرکار پلٹنے کی کیا ضرورت تھی ڈیر ورش اور انتظار کر لیتے لوگ خود ہی عمران خان سے اکتا جاتے ویروتی گڑمندن سرکار کے کچھ لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم اس سمیں ستہ نہ پلٹتے تو خان صاحب نومبر میں اپنی پسند کا چیف لے آتے اور پھر دونوں مل کے ہماری راج نے تکھٹیا کھڑی کرنے کے لیے ہر پیترہ آزماتے اور دیش ایک ون پارٹی فاشس سرکار سے جوج رہا ہوتا یعنی ہمارے لیے کرو یا مرو والی حالت تھی اب ہم کوشش کریں گے کہ آردھک ویوسطہ کچھ سمجھ جائے مہنگائی تھوڑی سی کم ہو جائے روپیہ ڈالر کے آگے ٹھہر جائے اور غلامی سے آزادی کا نعرہ لگاتے لگاتے خان صاحب کا گلہ سوک جائے ابھی تو دیش سیدھا سیدھا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے اور اس سمیں چناو کرانا شولوں کو ہوا دینا ہے اس ٹکراؤ کا جو بھی نتیجہ نکلے پر اس وقت تو سوشل میڈیا کی عید ہے ایک دوسرے کو وہ وہ گالی دی جا رہی ہے کہ منو مجا آ گیا پر اتنی آزادی بھی کافی نہیں ہے ابھی اور چاہیے اور بہت ساری